نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سردیوں میں بارس ہو جانے کے بعد ہمیں اپنے گارڈن میں وہ کون کون سے کام ہے جنہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے پودھے ہمارے گملے اس بارس کی وجہ سے خراب نہ ہوں اور ان کی گروہ اچھی بنی رہے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور اگر جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو سیر بھی کریں دوستو بارس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے گارڈن میں آ کے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے آپ کے فلاور پلانٹس ہیں اگر پھول کے پودھے ہیں تو جو بھی پھول آپ کے بنے ہوئے ہیں ان پر بارس کا پانی پڑتا ہے تو پھول کچھ پتیاں ان کی گلنے لگتی ہیں بارس کی پانی کی وجہ سے گر جاتی ہیں تو جو پھول خراب ہو چکے ہیں آپ کے انہیں آپ پودھوں سے ہٹا دیں پودھوں سے الگ کر دیں جس سے کہ وہ گلی ہوئی پتیاں آپ کے پودھوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں کیونکہ دوستو 90% چانسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب پتیاں ہماری پھول گل جاتے ہیں تو وہ گلے ہوئے پھول ہمارے دیکھیں اس پرکار پودھوں پر گر جاتے ہیں اور پھر وہ گلنے کی وجہ سے باقی پتیوں کو خراب کرتے ہیں تو اس سے ایک پتی پھر پوری ڈال خراب ہوتی ہے تو آپ انہیں چھانٹ کے ہٹا لیں دوسری چیز دوستو کہ آپ اپنی گملے کی مٹی کو چیک جرور کر لیں کہ وہ بہت زیادہ اگر ڈرائی ہے تو ان کی پلیسنگ چینج کر دیں انہیں سن لائٹ میں رکھیں تاکہ ان کی مٹی جلدی اگر مٹی گیلی ہے بہت زیادہ تو ان کی پلیسنگ چینج کر دیں تاکہ ان کی مٹی دھوپ سے جلدی ڈرائی ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ مٹی اگر گیلی رہ گئی تو روٹ راڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پودھوں میں اور دوستو اس کے بعد ہمیں اپنے سبھی پلانٹس میں لگ بھگ یہ چیک کر لینا ہے کہ ان میں ڈرینیس سسٹم آپ کا گملے کا صحیح سے کام کر رہا ہے کی نہیں جو بھی بارس کا پانی ہے وہ کسی گملے میں کسی بھی پرکار کہیں ہولڈ تو نہیں ہے رکا تو نہیں ہے کیونکہ اگر وہ رکا رہ گیا تو بھی آپ کے پودھے خراب ہو جائیں گے ان کی روٹس ڈیمیج ہوں گی تو پودھے سروائیب نہیں کرتے ہیں پھر دوستو آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ کی مٹی گیلی ہو گئی ہوتی ہے تو آپ کو تو اسے دیکھ لیجئے اگر وہ مٹی گھڑائی کرنے یوگ ہے اگر بہت زیادہ گیلی نہیں ہے تو آپ ان کی گھڑائی کر دیجئے اور اگر زیادہ گیلی ہو گئی ہے مٹی تو ایک دو دن کی دھوب دکھانے کے بعد اس مٹی کی گھڑائی عوض سے کر دیں جس سے کی جو اندر کی نمی ہے وہ گھڑائی کرنے کے بعد ڈرائی ہو وہاں تک دھوب پہنچے تو آپ کو گھڑائی یہ چیک کر کے جرور کرنا ہے پھر دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب پانی برستا ہے تو ہمارے گملوں میں پانی بھرتا ہے تو کچھ جو ہماری کمپوشٹنگ ہوتی ہے وہ اوپر سے مٹی کے ساتھ اور کچھ جو ڈرینیس ہول ہوتا ہے اس راستے نکل جاتی ہیں کمپوشٹ تو آپ کو ایک سے دو دن بعد گھڑائی کر کے کمپوشٹنگ اوصے کر دینی چاہیے چاہے آپ نے بھلے ہی دس دن پہلے ہی کی ہو پندرہ دنے بھی پورے نہ ہوئے کمپوشٹنگ کو پر آپ کو کمپوشٹنگ جرور کر دینی چاہیے دوستو بارس ہو جانے کے بعد جتنی جب بھی بارس ہو آپ کی تو سب ہی بارس کے پسچار آپ کو اپنے پودھوں پہ فنگی سائیڈ پاوڈر کا اسپری جرور کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بیکٹیریل انفیکشن ہمارے پودھوں پہ آنے کی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں بارس کے بعد جو بارس کا پانی ہمارے پتوں پہ رکا ہوتا ہے اس سے جو بھی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں بیماریاں پیدا ہونے کے تو ان کو فنگی سائیڈ پاوڈر کا اسپری کرنے سے وہ بیماری نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پودھیں سیف رہتے ہیں تو دوستو آپ کو فنگی سائیڈ پاوڈر کوئی بھی فنگی سائیڈ پاوڈر چونکہ میں ساف یوز کرتا ہوں آپ سپری کر دیجئے اگر آپ کو فنگی سائیڈ پاوڈر نہیں مل پا رہا ہے تو آپ ہلدی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ لکڑی کا لکڑی جلی ہوئی لکڑی کی راک بھی یوز کر سکتے ہیں جلی ہوئی لکڑی کی راک کو آپ کو سپری نہیں کرنا ہے اسے سپرنگل کرنا ہے پتوں پہ اور ہلدی کو بھی آپ کو پانی میں گھول کے اسپری کر سکتے ہیں دوستو اس کے پسچات آپ کو اپنے سبھی گملوں کے ڈرینے جھول کو ایک بار جرور چیک کر لینا ہے کیوں اس راستے آپ کا پانی اچھے سے نکل رہا ہے یا نہیں کیونکہ جو تھنڈ کے موسم میں بارس ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پودوں پہ جو پالے کا خطرہ ہوتا ہے اور جو مٹی نہ سوخ پانے کی وجہ سے پودے کی روٹس ڈیمیج ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے پودوں کو اور پودے بہت جلدی گلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور ان سب چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے اپنے پودے کو تھنڈ کی بارس سے اور بارس کے بعد ہونے والے نقصان سے بچانا ہے تو دوستو اگر جانکاری پسند آئی ہو ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت 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 دھنے بہت موسیقی